بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی وظائف لیبریری کی معزز ناظرینِ گرامی آج کی یہ ویڈیو انتہائی خاص ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آٹھ قسم کے لوگوں سے ہمیشہ بچ کر رہنے کا بتائیں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے آٹھ لوگ ہیں جن سے آپ کو ہمیشہ بچ کر رہنا ہے ان کو کبھی اپنے قریب نہیں آنے دینا ناظرینِ گرامی آٹھ قسم کے لوگوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں سب سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو دوسروں کی گیبت اور عیب جوئی کرتے ہیں یہ لوگ عموماً خود کو بہت پھنے کھانت سور کرتے ہیں اور ہر انسان کو موں پہ تانہ دینے میں اور بدماشی میں مصروف رہتے ہیں اور یہ دوسرے لوگوں کی زندگی کی تمام تر تفصیلات حاصل کرنے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر دوسرے لوگوں کی نقامیوں پر مصورت محسوس کرتے ہیں اور ناظرینِ گرامی دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بری عادات کا شکار ہوتے ہیں کوئی بھی تخلیقی یا تمہدیتی کام انجام نہیں دیتے ان سے جتناب کریں تیسری قسم کے لوگ کتھ کو پھنے کھان سمجھتے ہیں اور دن رات میں میں کی رٹے لگائے رکھتے ہیں دن رات اپنی ذات کی خوبیاں علانے کے آتی ہوتے ہیں ان کو کسی کی زندگی یا مسائل سے کوئی دلچسپی یا لینا دینا نہیں ہوتا وہ صرف اپنے بارے میں باتیں کرنا پسند کرتے ہیں چھوٹی قسم کے لوگ انتہائی اور شدید جذباتی ہوتے ہیں یہ نہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر پہاڑ کھرا کر لیتے ہیں بلکہ یہ تو خود ترسیل میں بھی مبتلا رہتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد ہی اسی گم کی حالت میں زندگی بسر کرنا ہوتا ہے یہ آگے بڑھنے یا ترقی کرنے کے خواہ نہیں ہوتے چھٹی قسم سے تو ہمیشہ دور پا گئے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر اہرے گہرے کو نصیت کرنے بیٹھ جاتے ہیں ان کا ظاہر ان کے باطن کے بلکل برقص ہوتا ہے یہ شدید احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں اور اپنا ظاہر اچھا بنا کر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں یہ کسی کا سہارا بننے کے قابل نہیں ہوتے جبکہ ان کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے اگر خود کو اتنا سمالا ہوا ہے تو اور لوگوں کو بھی سہارا دے سکتی ہوں گے پانچوے قسم کے لوگ وہ ہیں جو ہر وقت تیار اشار رہتے ہیں اور لش پش لگتے ہیں انہیں آپ نے کبھی بکھرے بالوں اور مو دلے بغیر نہیں دیکھا ہوگا ساتوے قسم کے لوگ وہ ہیں جو آپ کے عاق میں زہر سے بھی زیادہ کڑوے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی ہر حرکت ہر ہیلے پر تنقید کرتے ہیں یہ دراصل آپ سے حسد میں متلا ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی انام یا تگمہ جیتنے نہیں دیکھ سکتے آپ کا سچا دوست اور ساتھی وہ ہے جو آپ کے کارناموں پر آپ سے زیادہ چھلانگے لگائے اور ناچے اور آپ کا حسدہ بلند کر کے میلت کرتے رہو آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کی ٹینچین میں کمی کا باعث بنے موسیقی 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 موسیقی